اسلام علیکم فرینڈ ڈی جوائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لونگ سا شیئر کریں گے جو کہ امنیسٹی سے متعلق امیگرینٹس کے لیے بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے یعنی کہ امنیسٹی اوپن کرنے کے حوالے سے گوڈ نیوز امیگرینٹس کے لیے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ومیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ اس ٹائم پر امنیسٹی کو لے کر جو کہ سب سے زیادہ پارٹی ایکٹیو ہے وہ صرف اور صرف لیبر پارٹی ایکٹیو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ لیبر پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ امنیسٹی ایک وہی فاہد رستہ ہے جس کے ذریع یہ اللیگل امیگرینٹس کو لیگل سٹیٹس مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوکے میں کرائسز اور شارٹیج ہے اس کو مکمل طور پر اس کا ختمہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ امیگریشن لا کے حوالے سے جو کہ ڈیفرنس اس ٹائم پر امیگرینٹس پر امپلیمنٹ کیا جا رہے ہیں اس پر بھی کافی زیادہ آوازیں بلند کی جاری ہیں اور جیسا کہ ایک جو روینڈا میں منتقل کرنے والا ڈیپورٹ کرنے والا لا تھا اس کو بری طرح نکام کیا گیا یعنی کہ وہ جو لا تھا وہ بری طرح حکومت کو نکامی اس میں ملی ہے جیسا کہ پہلے پریٹی پٹیل کی اقتدار میں جو کہ کافی زیادہ اس طرح کے قوانین بنائے جاتے تھے اور ان کو نکامی ملتی تھی یہ ایسے قوانین ہوتے ہیں جس میں ان کو کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ان کو خود بھی معلوم ہوتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ امنیسٹی کے حوالے سے جو کہ کافی زیادہ راہ ہموار ہو رہی ہے اس کی بڑی وجہ جو دیکھ رہی ہے وہ صرف اور صرف یہاں پر جو اس ٹائم پر امیگرینٹس کے لیے ڈیفرنٹ طرح کی پولیسیاں بنائی جا رہی ہیں اور اس میں نکامیاں مل رہی ہیں اس سے مزید امیگرینٹس کے لیے امنیسٹی کی راہ اوپن ہو رہی ہے کیونکہ جو کافی عرصے سے یہاں پر موجود ہیں ان کے سٹیٹس صاف ہیں تو ان کے لیے یہ ایک گھڑ نیوز ہے کیونکہ اب جو حکومت کا فوکسڈ ہوگا اس میں تو ان کو بری طرح موں کی کھانی پڑی اور اب فوکسڈ امنیسٹی کی طرف ان کا بڑھے گا اور اس سے پہلے پارلیمنٹ میں بھی کافی زیادہ امنیسٹی کو لے کر وازیں بلند کی گئی ہیں کہ امنیسٹی کو جلد از جلد اوپن کیا جائے جو کہ کافی عرصے سے یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں بنیادی حقوق سے محروم ہیں تو فرینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو چرچ کے لیڈرانز اور دیگر جو اوجنسیز اور انجیوز ہیں ان کی جانب سے بھی حکومت کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور حکومت کی جانب سے بھی کہنا ہے کہ ہم لازمی طور پر کوئی نئی سکیم اور پروگرام آناؤنس کریں گے جس سے امنیسٹی کے لیے جو کہ ان کو سکلڈ امنیسٹی ہوں گے ان کے لیے امنیسٹی کو اوپن کریں گے لیکن زیادہ تار اس ٹائم پر امنیسٹی لا اور قوانین پر فوکس بنا ہوا تھا تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے برحل امنیسٹی اوپن لازمی طور پر ہونی ہے جو کہ دوزار تئیس میں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ لازمی طور پر نکل کر سامنے آئے گی کیونکہ اگر یہ نہ نکلی تو جو ان کی الیکشن ہیں وہ بہت جلد ہونے کے قریب ہیں ویسے بھی الیکشن ہونے ہیں تو اس میں کوئی بھی حکومت آئے گی اور جس میں جو بھی حکومت آئی لیکن زیادہ تر لیبر پائٹی کے چانسز ہیں اور حق اگر آ جاتی ہے تو پھر وہ لازمی طور پر امنیسٹی کو اوپن کرے گی تو فرنڈ یہ ایک تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی گوڈ نیوز تھی امیگرینٹ سے متعلق امنیسٹی کے حوالے سے آپ لونگ سے شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ